موسیقی گاؤتم بودھ وشو دیالے سے سی ایم گریٹر نویڈا پہنچیں گے اور یہاں پر سی ایم یو پی ایس سی کی ٹوپر اشیتہ کی شور اور انہیں تین سفل پرتیوگیوں کو سمباند بھی کریں گے تو یہ پورا اس کیاڈیول رہنے والا ہے سی ایم یوگی آدیتناک کا نویڈا میں اور نویڈا سے پھر وہ گریٹر نویڈا پہنچیں گے اور تمام پریوجناؤں کا ان کے دوارہ شیلر نیاس اور لوکار پڑ کیا جائے گا تو بتانا چاہیں گے سترہ سو بیس کروڑ کی پریوجناؤں کا آج لوکار پڑ اور شیلر نیاس سی ایم یوگی آدیتناک کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور سی ایم دورے کو لے کر تمام جو آلہ دھکاری ہیں وہ کافی زیادہ ایکٹیو موڈ میں نظر آ رہے ہیں تو سی ایم یوگی آدیتناک آج نویڈا اور گریٹر نویڈا کی دورے پر آ رہے ہیں اور سی ایم یوگی اس دوران پرتلا فلائی اوور کا شبھارم بھی کریں گے اور اس فلائی اوور کے شبھارم کے بعد سے ہی لوگوں کو جام سے مکتی ملتی ہوئی نظر آئے گی اور اسی بڑی خبر پر ادھک جوانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں انوپ کمار تو انوپ جس طرح سے نویڈا اور گریٹر نویڈا کے دورے پر ہیں آج سی ایم یوگی آدیتنات ان کے دورے کو لے کر کیا کچھ تیاریاں اور کیا کچھ سوگات ملنے والی ہے آج نویڈا اور گریٹر نویڈا واسیوں کو دیکھیں مکہ منتری ہوگی آدیتنات آج گریٹر نویڈا اور نویڈا دورے پر ہیں تمام کارکرموں میں سرکت کریں گے فلحال ابھی اگر بات کریں تو وہ مطورہ میں صبح باقے بھی ہاری کے درسن کرنے پوجا کرنے کے بعد وہاں آج نویڈا واسیوں کے لئے بڑا دن ہوگا ایک بہتر دن ہوگا ساکھے اس میں تمام آتی جو کچھ آہے وہ فلائیور کی بات کریں جس جام سے نویڈا جو جب آتا جس کی وجہ سے ایک عدوگیت سہر ہے نویڈا جام کی ستھی ہمیں ایسا بنا رہتی ہے آج جس جس فلائیور کا وہاں پر سکتن ہونے والا ہے اس کو لے گا آج آج نویڈا واسیوں کے لئے بڑی سوگات کلے گی اس کے بعد جو اپسی میں ملاقات کریں گے ان کو سممان لے گے تین ایسے اچھات رہیں جن کو اپسی میں ٹاپ کرنے کے بعد ان کو سممانت کرنے کا وہاں پر کارکرم رکھا گیا ہے نویڈا پولیس کی پریزنٹیشن کا بھی کارکرم وہاں پر رکھا گیا ہے کہ اب تک کس طریقے سے نویڈا پولیس کام کرنے کبھی اس نے پڑھا لی کے بعد کیا کیا سدھار ہوئے ہیں کہ ان کی چیزوں کو ابھی جرورت ہے محلہ سرکشہ کو کیا آو سکتا وہاں پر ہے ان سب چیزوں کو لے کر وہاں پر ایک بٹھک بھی کریں گے جن سبہ کو سمبودیت کرنے والے ہیں مکہ منتری ہوگی آدیتنات کیونکہ کیونکہ کیند سرکار کے نو سال پوری ہو چکے ہیں کہ اترپدیس کیا پورے دیش میں بھارتی جنتہ پارٹی ابھیان چلا رہی کہ نو سال میں اترپدیس کے چھے سال اور کیندر کے نو سال میں کیا اپلدیا رہی ہیں ان کو لے کر لگا تار چاہے کیندری منتری ہو یا پھر اترپدیس سنگٹن کے پدادکاری ہو یا پھر راشتی سنگٹن کے پدادکاری بھاجپا کے ہو لگا تار ایک بھیان چلا جا رہا ہے نو سال کی اپلدیاں کو لے کر جس کو مکی منتری ہوگی آج جن سبا کریں گے اس میں سب مدد کرتے نظر آئیں گے تو اس طریقے سے تمام کارکرموں کا آئیو دن آج نویڑا گریٹر نویڑا میں ہیں آج کا دورہ کافی اہم مانا جا رہا ہے اور خاص کر جب کبھی نویڑا گریٹر نویڑا کا دورہ مکی منتری کو ہوتا ہے تو ایک بار پھر سے کہیں نہ کہیں آج جو مکی منتری ہوگی آج اتنا نویڑا میں تمام کارکرم اور شرکت کریں گے وہ کافی مہادپور کارکرم ہونے والے ہیں بھیلا کے سورکچہ بہت ستا کی بات کریں تو کافی لمبے سمیسے اس کا پورا کھاکہ تیار کیا جا تھا کس کس طریقے سے مکی منتری کہاں پہنچیں گے کتنی وہاں پر پورس لگائی جائے گی حالانکہ مکی منتری سورکچہ میں کوئی چوب نہ ہونے پاہ جس کے وجہ سے تمام پی ایسی بل اترک پورس ستھانی پولیس بھی لگائی گئی ہے اور جہاں مین کارکرم ہونا ہے جہاں ایک سو چوبیس پریوجیناؤں کا سلائے ناس لوگ آرپر ہونا ہے وہاں پر بھاری تعداد پر لوگ پہنچنے والے ہیں وہاں پر سنگٹھن کے بھی تمام نیتا وہاں پر موجود رہیں گے جو چھتری بیدھائک ہیں وہ بھی وہاں پر موجود رہیں گے کیونکہ آج کا دن کافی خاص نویڈا واسیوں کے لئے نویڈا اپنے اپنے ایک اوڈوگ ایک سہر ہے وہاں تمام دیش دنیا سے جو اوڈوگ پتی وہاں پر اپنا اوڈوگ رہتا ہے کہ اترپدیس کی ارث بہوستہ مجبوط اور ایسے سہر میں اگر اس طریقے سبیدھائیں مل لئی ہیں تو کہیں کہیں جو باہر سے دو پتی آتے ہیں ان کو لے کہیں ایک پھرینہ بنتے ہیں کہ اس سہر میں کس طریقے سے سبیدھائیں ہیں اور آج جو کارکرم وہاں نویڈا میں گریٹر نویڈا میں مینی جاپان کے ترج پر وکس کرنا ہے اور ساتھی ساتھ مہیلا سرکشہ وہاں پر ایک بڑی چنوٹی دیکھنے کو ملتی ہے تو آج چار پنک بوتھوں کا بھی ان کے دوارہ لوکار پر اور شلانیاز کیا جائے گا کتنی بڑی سوگات نویڈا اور گریٹر نویڈا اپ ڈیٹ کیے گئے تھے ہم آلہ کی وہاں کمیسٹر پڑھالی بھی وہاں پر لاغو کی گئی تھی لیکن مہیلا سرکشہ کو لے کر پنک بوتھ بنے ہوئے ہیں گریٹر نویڈا نویڈا میں بھی پنک بوتھ جو وہاں پر آج لوکار پر کرنے جار رہے ہیں مکی پریجنٹیشن اس کو بھی دیکھیں گے اور جو بھی کمیاں ہوں گی ان کو سازہ بھی کریں گے مہلا کو لے کر مکہ منتری ہو گیا عدیت ناد پورے تمام ابھیان چلایا ہے چاہے وہ سکتی ابھیان کی بات کریں یا پھر مہلا سکتی ابھیان کی بات کریں یا پھر تمام اور بھی ایسے جو پولیس کے جتھا وہاں پر اتر پدیش میں الگ بین گھٹیت کی گئی ہیں جو مہلا سرکشہ کو لے کر ہی کام کرتی ہیں تو ایک بار پھر سے کہیں گریٹر نویڈا نویڈا میں مہلا کی سرکشہ کو لے کر ایک بڑے انتظام ہو رہے وہاں پر مہلا سرکشت رہے اور اس کی انسی آر کا بھی ایڈیا آتا ہے دلی نزدیک ہے ایسے میں وہاں کسی پر گھٹنا ہو اتر پر دیش کے ساتھ ساتھ بھی کہیں دنکا بھولتا ہے تو اس کی وجہ سی مکی منتری یوگی آدیت نویڈا کانون بھوستہ پر کسی سمجھوتا نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ مہلا سرکشہ کو لے پر کئی انتظام کیے جا رہے ہیں بلکل انہوپ اور جب بھی سی یوگی آدیت نویڈا یا گریٹر نویڈا جاتے ہیں تو وہاں پر نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ کے نرمار کارے کا بھی جائزہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کیا ان کا آج کچھ ایسا کارکرم ہے وہ نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ کے نرمار کارے کو بھی دیکھنے جا سکتے ہیں کیا بکھی منتری آدیت نات کے حالانکہ تمام ایسے کارکرم آج پورا دن بھر کئی کارکرم ہیں اس میں لگاتار سرکت کریں گے اور جو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس کا بھی بلکر صحیح آپ نے کہا کہ کتنا کام ہو چکا ہے اور اترپردیس جہاں پر ائرپورٹ کی بہت ساری کمی تھی آج کاری بی سے زیادہ ائرپورٹ اترپردیس میں کچھ بن چکے ہیں اترپردیس وہی یہی وجہ ہے کی بات کریں یا سرکار لگاتار کوشش کرتی ہے کہ کار رہی ہے اترپردیس میں انٹرپورٹ مضبوط ہو روڈ کا جال کی بات کریں اس کو لے لگاتار بیٹھک بھی ہوتی اس پر کام بھی ہو رہا ہے تو مجھے لگتا آج کی جو تمام کارکرم ہیں وہ اسی بکاس سے جڑے ہوئے ہیں اس انفرارٹیکچر سے جڑے ہوئے ہیں اس دوگی بکاس سے کاریب 124 جو پریوجنائے ہیں وہ جنتہ سے جڑی ہوئی ہیں اب اس پریوجنائوں کے بعد جب وہاں پر لوگ پہنچیں گے ان کی پرتکی ہوں گی کیا اور بھی کچھ وہاں پر رہانا کی نوڑا تمام بھرا تھا لیکن دھیرے کہیں کہیں ان کی بہوستہ ہیں پوری ہو رہی ہیں آگے آنے والے سمجھ میں کتنی سکتا ہیں اور بھی رہ جائیں گی اس پر کہیں کہیں سرکار کب سنگیان لے گی یا آنے والا وقت تے کرے گا ٹھیک ہے نوڑ اس تمام جانکاری کے لیے اور ہمارے ساتھ جننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ پر 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 سرے سے نو سال کی اپ لب دھیوں کو لے کر لگ تار جن سم پر کا بھی آن چلا جا رہا ہے اور اس کڑی میں رکشا منتری راجناز سنگھ آ جا رہے ہیں آگرہ میں سنگھ 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 بلکل بلشکشور آگرہ وہ جگہ ہے جہاں پر بھاری سنگھ بھاری تعداد میں پرٹک بھی پہنچ تے ہیں تو آج کی کیا کچھ ٹرافک ویوستہ یاد ویوستہ منتری سنگھ کیا جو سنگھ بھاری بھاری سنگھ بلکل برشکشور تو کیا لگتا ہے کہ آگرہ واسیوں کو رکشا منتری راج سنگھ کے آنے سے بڑی سوگا بھی مل سکتی ہے کیا رکشا منتری آپ سے بات بلکل برچکشور تو اپنے پریے نیتا کو دیکھنے کے لیے اور رکشا منتری راجنات سنگھ کے دورے کو لے کر آگرہ باسیوں میں کتنا زیادہ اجسا ٹھیک ہے برچکشور تو ہمارے ساتھ جننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو تمام جانکاری کو ہمارے ساتھ ساجہ کیا برچکشور نے اور آپ کو بتا دے کہ آگرہ میں آج رکشا منتری راجنات سنگھ کا دورہ ہے اور اس دوران منتری سرکار کی اپلبدیاں بھی گنواتے ہوئے نظر آئیں گے اور وشال جنصبہ کو سمبودھت بھی کریں گے دوہزار چوبیس کو لے کر ہنکار بھڑے کا کام کریں گے رکشا منتری راجنات سنگھ ونسی ایم یوگی آدیتنات کے سکھ نردیش کے باوجود سوبے میں آپرادھک والداتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں پردیش میں آپرادھک گتیویدیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے تازم آملہ انناو زلے کا ہے جہاں پر بے خوف بدماشوں نے اسکوٹی سے جوارہے ایک پترکار کو پیچھے سے گولی مار گی گولی پترکار کے کندھیوں اور پیٹ پر لگی ہے اور اس کی وجہ سے وہ گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا آنن فانن میں گھائل پترکار کو زلہ اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا اور گمبھیر حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز نے پراتمی کپ چار کے بعد پترکار کو کانپور ریفر کر دیا ہے گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد کوٹوالی پولیس گھٹنا ستھل پر پہنچی اور یہاں جانچ میں پولیس جھٹی ہوئی ہے پولیس کو گھٹنا ستھل پر پترکار کی سکوٹی بھی پڑی ملی ورنلسی کے شریق کاشی وشنات مندر فرس نے ساون مہینے میں درشن اور آرتی کے لیے نئی ریٹ لسٹ جاری کر دی ہے اور اب سگم درشن کے لیے تین سو روپے کی جگہ پانچ سو روپے دینے ہوں گے جبکہ منگلہ آرتی کے لیے پانچ سو کی جگہ ایک ہزار روپے دینے ہوں گے ساون مہینے کے آٹھو سنوار کو ریٹ اور بھی زیادہ ہونے کی سمحاب نہ ہے اور اس دن سگم درشن کرنے کے لیے سات سو پچاس روپے اور منگلہ آرتی کے لیے دو ہزار روپے تک دینے پڑیں گے یہ ریٹ لسٹ چار جولائی سے لاغو ہوگی اور اکتیس اگست تک جاری رہے گی مندر کے سنسطح پک سنیل کمار ورما نے یہ تمام جانکاری دی ہے ادھروارہ نسی میں کلورا تیز بارش ہوئی ہو اور ساتھی بتانا چاہیں گے کہ ایک گھر میں آکاشیہ بجلی گرنے سے لاکھوں کے اوپ کرن جل گئے ساتھی گنیمت یہ رہی کی پریوار کے لوگ بال بال بچ گئے ہیں تو آکاشیہ بجلی کا کہر دیکھنے کو ملا لیکن گنیمت یہ رہی کی پریوار بجلی کی پریوار کے لوگ بال بال بچ گئے ہیں